دوستو اگر آپ بھی روید شرم اور ویرات کوہلی کم بہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے ٹیسٹ میچ میں ملی شرم ناکھار کے بعد اب دوسرے ٹیسٹ میچ میں افریقہ سے بدلہ لینے کے لیے رات و رات بھارتی ٹیم کے تین سب سے بڑے میچ وینر کھلاڑیوں کی پلائنگ الیون میں اینٹری ہوئی ہے جن کے نام ہی افریقی ٹیم کے پسینے چھوڑانے کے لیے کافی ہیں تو آکرکار کن تین سبسٹار کھلاڑیوں کو دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ملنے والا ہے پلائنگ الیون میں موقع ہیڈ کوچ راہول درویڈ نے خراب پردرشن کے بعد کیزے دکھایا پلائنگ الیون سے باہر کا راستہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں حساب برابر کرنے کے لیے اب کیسی نظر آرہی ہے بھارت کی پلائنگ الیون سب کچھ تو ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت کولی اور راہول میں کون سب سے بہترین کھلاڑی اور کپتانے اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں اپنا دب دبا قائم کرنے والی ٹیم انڈیا نے سوچا تھا کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں افریقہ کو ہرانا بہت آسان ہوگا بھارتی کھلاڑیوں کا کونفیڈنس ساتھوے آسمان پر تھا لیکن افریقی ٹیم نے تو سینچورین کے میدان پر بھارت کے گمنٹ کو پیاروں تلے کو چل کر رکھ دیا ہمیں پاری اور بتیس رنوں سے اتنی شرمناکھار کا سواد چکھایا کہ اس درد کو بھول پانا ناممکن جیسا ہے جی ہاں دوستو بھارتی ہے ٹیم تو راہول کے شتک کے باوجود کیول دوستو پینتالیس رنوں پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی تو پھر افریقی ٹیم نے دوسری پاری میں چار سو آٹھ رن بنا دیے ہم پر ایک سو تریسٹھ رنوں کی لیڈ انہوں نے بنا لی تھی بھارتی ٹیم ابھی سے میچ میں بہت پیچھے تھی حالانکہ ہم ابھی بھی جیت سکتے تھے ایسی امید سب ہی نے کی تھی لیکن پھر افریقی گیندبازوں نے ایسا تہل کا مچایا کہ بھارت کے پورے بلے بازی کرم کو تباہ اور برباد کر دیا کیول کنگ کوہلی ہی چھیتر رنوں تک پہنچ پائے ان کے علاوہ کوئی کھلاڑی تو تیس رنوں کا آکڑا بھی نہیں چھوپا ہے نتیجہ ہوا کہ پوری کی پوری ٹیم انڈیا کیول ایک سو اکتیس رنوں پر ڈھیر ہو گئی اور افریقہ نے ہمیں بری طریقے سے پاری اور بتیس رنوں سے ہرا کر دنیا میں کہیں موہ دکھانے لائک نہیں چھوڑا اسی کے ساتھ انہوں نے دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں بھی ایک زیرو سے بڑھت بنا لی یعنی کی اب ہم ٹیسٹ سیریز تو نہیں جیس سکتے ہیں یہ سب سے بری خبر ہے لیکن دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہمارے پاس موقع ہے اپنی بے زیتی کا بدلہ لینے اور ان سے حساب کتاب چکتا کرنے کا اور بی سی سی آئی سے لے کر ٹیم انڈیا خود کپتان روید شرمہ اس میں کوئی قضر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ اب خود ٹیم انڈیا کا کوچ ہیٹ کوچ راہول درویٹ نے بھارت کی پلینگ الیون میں کئی بڑے بدلاف کر دی ہیں جہاں انہوں نے اس سے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاری کی شروعات کرنے کی ذمہ داری کپتان روید شرمہ کے ساتھ ٹیم انڈیا کے پرنس شبمن گل پر زونپی ہے یہ دونوں اوپنر کھلاڑی افریقہ کی دھرتی پر تباہی مچانے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں اور پچھلے میچ کی کڑوی یادوں کو بھلا کر اس مقابلے میں وہ دونوں ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ کی طرح ہی زبردست شروعات دلانا چاہیں گے وہیں درویٹ نے انہیں نمبر تین پر بلے بازی کرنے کے لئے کنگ کولی کو ٹیم میں رکھا ہے جو پچھلے مقابلے میں ادھورے چھوڑے گئے کام کو پورا کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایسا بھروسہ درویٹ کو بھی ان پر ہے تب ہی تو پورا ہندوستان کولی سے امید لگائے بیٹھا ہے وہیں نمبر چار کی جگہ سمالنے کے لئے ایک بار پھر سے شریح زیر راہل دیویش کی پہلی پسند ہیں ابھی بھی ان پر کوئی کوچ کو بہت بھروسہ ہے ایسے میں آئی ایر کے پاس بھی اپنی قابلیت دکھانے کا بہت بڑا موقع ہے وہیں نمبر پانچ پر بلے بازی کرنے کے لئے مینجمنٹ اور درویٹ نے پچھلے میچ کے شتگویر وکٹ کیپر بلے باز کیل راہل کو رکھا ہے اور پچھلے مقابلے میں جیسے انہوں نے جلوہ دکھایا تھا اس بار بھی اسی پرکار کی پرفارمنس کی امید پورا دیش کر رہا ہے ان کے بعد نمبر چھے کے پایدان پر ایک بار پھر شاردل تھاکور راہل درویٹ کی پہلی پسند ہے جو گیند بازی سے لے کر بلے بازی میں کسی بھی پل مقابلے کو پلٹ سکتے ہیں ایسے میں ان کا جادو دیکھنے کے لئے دوسری ٹیسٹ میچ میں ہر کوئی بے قرار ہے تو وہیہ بات یہ باری آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ کی جہاں درویٹ نے رویندر جڑے جا اور روی چندران اشوین کو ٹیم میں رکھا ہے یہ دونوں ایکسپیریا ان سے گیند باز بڑے بڑے بلے بازوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ان کی فرکی کے آگے سب ہی ٹیم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اس لیے دونوں سپنروں پر سب سے ادھک بھروسہ درویٹ نے جتایا ہے جہاں پچھلے مقابلے کو مس کرنے والے رویندر جڑے جا ضرور اس میچ میں امپیکٹ ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے اب آتی ہے باری پیس ڈپارٹمنٹ کی تو پچھلے مقابلے میں خراب پردرشن کرنے والے پرسید کرشنا کو اپنی جگہ گوانی پڑی جہاں اب پرسید جسپرید بھومرہ اور محمد سراج کا ساتھ نبانے کے لیے درویٹ کے سب سے بروسے مند نئے ہتھیار مکیش کمار کی ٹیم انڈیا میں واپسی ہو چکی ہے جہاں ان تینوں تیز گیندبازوں کی ٹکڑی ورلڈ کپ کی طرح ہی اب دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی افریقہ کی دھجیاں اڑانے کے لیے بے قرار ہے جہاں دوستو پلینگ 11 تو بہت خطرناک نظر آ رہی ہے ہر ایک کھلاڑی اپنے آپ میں چیمپئن ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے اور سب سے رومانچک ٹیسٹ میچ میں کونسا بھارتی بھلے باز شتک لگا پائے گا روہیت کولی کے لیے پھر کوئی اور اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو پہلے ٹیسٹ میچ میں پاری اور 32 رنوں سے قراری ہار کھیلنے والی ٹیم انڈیا کے سامنے دوسرے ٹیسٹ میچ میں جیت کے علاوہ کوئی ویکل پھی موجود نہیں تھا بھارتی کھلاری بدلے کی آگ میں تڑپ رہے تھے ایسے میں جب کیپ ٹاؤن کے میدان میں اس ماہ مقابلے میں سکھا اچھالا گیا تو ٹاوس کے بعد بنے کپتان روہیت شرمہ اور انہوں نے آنکھ موند کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا پچھلے مقابلے کی پلینگ لیون میں بدلاؤ کرتے ہوئے اس بار روہیت کے ساتھ شب منگل کی دھوپانی جوڑی اپنے بلے سے گیدر مچانے کے لیے میدان میں تر چکی تھی دوستو جہاں بارتی پینس کی امید تھی یہ دونوں شروع سے یاکرامہ کرک اپنائیں گے لیکن ہمیں کچھ اللہ کی محول دیکھنا کو ملا جی ہاں روہیت شرمہ لگ بھگ پہلے اوور میں ہی چلتے بنے تھے لیکن ان کا ایک آسان سا کیچ پیلڈر نے چھوڑ دیا تب جا کر سب ہی کی جان میں جان آئے شروعاتی کچھ اووروں میں تو دونوں بلے باجوں کو رن بنانے میں کافی سٹرگل کرنا پڑ رہا تھا لیکن تھوڑی دیر نظر جمانے کے بعد پھر دن دونوں بلے باجوں نے شروع کیا اپنا کاؤنٹر اٹیک روہیت نے ربارہ کی گین پر وکٹ کے سامنے تیر کی طرح سیدھی سٹریٹ ڈائب سے چوکا بٹول کر اپنے تیور دکھانے افریقوں کو شروع کر دیئے اس کبھ سورت چوکے نے افریقی کیمے میں ہلچل پیدا کر دی لیکن یہ ہے تو کیول تبھان کے پہلے کی شانتی تھی دوسری طرف گل نے بھی تین رن دور کر اپنی پاری کا آگاز کر دیا اور پھر ان دونوں کھلاریوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کلاسکل ٹیسٹ میچ کے انداز میں دونوں کھلاریوں نے اپنی شروعات کی سمل کر بلے باجی کرتے ہوئے اردشت کی پارٹنرشپ بنائی اور ناندے برگر کے خلاپ آگے بڑھ کر روہت نے بہت شاندار انداز میں چھکے سے نہ صرف پچاسا پورا کیا بلکہ گل کے ساتھ شتکی پارٹنرشپ کو بھی انجام دیا دیکھتے ہی دیکھتے پہلے سیشن کا انتا چکا تھا جہاں ٹیم انڈیا نے 28 اوبر کھل کر مات 146 رن بنائے تھے افریقی ٹیم کو انہوں نے ایک بھی سفالتہ حاصل نہیں ہونے دی تو وہیں ان دونوں کھلاریوں نے لنج کے بعد اپنے بلے سے تارنوں مچا دیا جی ہاں دوستو میدان میں دوبارہ اترتے ہی روہت نے گین کو باؤنڈری نہیں سیدھا اسٹریڈیم کے باہر مار کر تپانی چھکے سے اس سیشن کی شروعات کی تھی دونوں کھلاریوں نے میدان میں آتے ہی آکرامہ کرک اپنایا پر ان کی ارانیتی زیادہ نہیں لگ چل پائی دوسری طرف شومنگل مارکو جنسن کی جال میں فس گئے اور ال بی ڈی بلو ہو کر پویلین لوٹنا پڑا انہوں نے 134 گین پر بہترین 86 رن بنائے جس میں دو چھکے اور چار چھوکے بھی شامل تھے جس کے روپ میں ٹیم انڈیا کو پہلا جھٹکا لگنے کے بعد ہم موچہ سمالنے کے لئے میدان میں کنکولی قدم رکھ چکے تھے میدان پر بھارت کے دو سب سے دگرچ کھلاری بھلے باج موجود تھے جہاں اپریقہ کو لگا تھا یہ پہلے وکٹ کے بعد وہ بھارتی ٹیم پر دعاو بنائیں گے پر ان دونوں کھلاریوں کی رائے دے تو کچھ اور ہی تھے اس بارے دونوں کھلاری کہر بن کر گین باجوں پر ٹوٹ پڑے انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ویرائٹ ان کی حالت اس قدر خراب کر دیں گے جہاں روہیت ایک طرف آردہ شتک بنا کر کھیل رہے تھے تو وہیں ویرائٹ نے ٹی ٹی ٹوینٹی بناتے ہوئے چھوکے چھکوں کی جھڑی لگا دی جہاں ایک کے بعد ایک کنکولی نے روارہ کی چار گین پر تین چھوکے اور ایک توپانی چھکا جڑ کر میدان میں گدر مچا دیا ان کی بلے باجی دیکھ کر جہاں روہیت دنگ تھے تو افریقہ کے ایک پیروتل زمین کھسک گئی ان کے اندازہ نہیں تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ان دونوں نے تو افریقہ کی ناک میں دم رکھ دیا اور چاہے تک انہوں نے افریقہ کو کوئی اور سفلتہ حاصل نہیں ہونے دی جہاں بھارتی ٹیم نے تین سو ارتیس رن بنا لیے تو وہیں کنکولی اٹھتہ رن بنا چکے تھے لیکن دوستو اصلی جلوہ تو کپتان روہیت نے دکھایا جلو نے اکیوال اپنا شتک پورا کیا بلکہ 148 رن کے سکور پر بھی پہنچ گیا چاہے کے تریند بعد واپسی کرتے ایک بار پھر روہیت نے اپنے بلے کی چمک سے پورے کرکٹ جگت کو نت مستق کر دیا انہوں نے اپنے ہی انداز میں شاندار کور ڈرائیب سے چوکا بٹار کر 150 رنوں کا جادو ہی آنکڑا پورا کیا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کرتا لیا بجائی تو وہیں ویرات کولی کو روک پانا اپریقہ کے بس کی بات نہیں ہو پائے روہیت نے کندے سے کندے ملاتے ہوئے ویرات نے شاندار چوکے سے اپنا لاجواب شتک کیول 131 گیندوں میں پورا کیا جس پر پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کرتا لیا بجائی ٹیم انڈیا کے دل اور دھرکن نے اپریقہ کی شامت لادی اور پورے دن کا کھیل ختم ہونے تک انہوں نے اپریقہ کو کوئی اور سپلتہ حاصل نہیں ہونے دی ان دونوں کھلاریوں نے اپریقہ کے گیند باجوں دھجیاں اڑاتے ہوئے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا کو 501 رنوں تک پہنچا دیا جو اپریقی دھرتی پر ایک ویشو ریکارڈ ہے جہاں دوستو پہلے دن ہی ٹیم انڈیا نے اتنا بڑا سکور حاصل کر لیا اور اپریقہ کو مقابلے سے بار کرنے کی پوری تیاری کر لی جہاں گپتان روی شرما دوستو سیتیس رن بنا کر ناباد رہے تو اس دوران انہوں نے آٹھ خوفناک چھکے اور نونیز بیترین چوکے بھی لگائے اپنے ریکارڈ توڑ پاری سے انہوں نے فینس کا دل جیت لیا اور ویرات نے بھی شتک لگا کر افریقہ کو خون کے آسو رولائے تھے ایک سو تیرپن لنوں کی یادگار پاری کو کنگ کولی نے سولہ خطرناک چوکو چار خوفناک چھکو سے سجائے تھا اور پہلے دن کبھی دونس دیکھنے کے بعد ایسا ہی لگ رہا تھا کہ افریقہ تو ابھی یہ مقابلہ کبھی جیت نہیں پائے گا اور بہر شادنال انداز میں ٹیم انڈیا نے اپنے ٹیسٹ میچ کا بدلہ بھی پورا کر لیا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کیا یہ دوسرا ٹیسٹ میچ جیتے گی کون بنے گا دوسرے ٹیسٹ میچ میں من آف دی میچ اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ونڈے اور ٹی 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 میں اپنا دب دبا قائم کرنے والی ٹیم انڈیا نے سوچا تھا کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں افریقہ کو ہرانا بہت آسان ہوگا بھارتی کی لادیوں کا کونفیڈنس ساتھ وی آسمان پر تھا لیکن افریقہ ٹیم نے تو سنچورین کے میدان پر بھارت کے گمنٹ کو پیروں تھلے کو چل کر رکھ دیا ہمیں پاری اور 32 رنوں سے اتنی شرمنانک ہار کا سواد چکھایا بھارت تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے سے پہلی پاری کے انتر سے ہار گیا بھارت نے پہلی پاری میں لوکیش راہول کے شرطک کے دم پر 245 رن بنائے تھے اس کے جواب میں دکشن افریقہ نے اپنی پہلی پاری میں 408 رن کا وشال سکور بنایا اور 163 رن کی بڑت حاصل کی دوسری پاری میں بھارت 131 رن پر سمٹ گیا اور میچ بھی گوا دیا اب بھارتی ٹیم کا دوسرے ٹیسٹ میچ کیپ ٹاون کے نیوزی لینڈ میں کھیلا گیا کیپ ٹاون کے اس میدان پر ٹیم انڈیا کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کیپ ٹاون کے نیوزی لینڈز نیو لینڈز اسٹیڈیم میں کل 6 میچ کھیلے گئے ہیں جن میں سے بھارتی ٹیم کو ایک بھی میچ میں جیت حاصل نہیں ہوئی کیپ ٹاون میں ساتھوہ میچ تین جنوری سے ساتھ جنوری کے بیچ میں کھیلا جائے گا دیکھنا ہوگا کہ ٹیم انڈیا اس میچ پر میدان پر اپنا پہلا ٹیسٹ میچ جیت پاتی ہے یا نہیں دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہمارے پاس موقع اپنی بیززیتی کا بدلہ لینے اور ان کے حساب کتاب چکتہ کرنے کا اور بی سی سی آئی سے لے کر ٹیم انڈیا خود کپتان رویت اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تب ہی تو رات و رات بھارتی ٹیم کی آنبان اور شان محمد شمی کے ساتھ ساتھ ریشپاند اور اجنگ کے رہانے کی ٹیم انڈیا میں اینٹری ہوئی وہ ساؤت افریقہ پہنچ چکے ہیں تو کیول اتنا ہی نہیں ٹیم انڈیا کی دگریٹ وال کے نام سے مشہور چیتیشور پجارہ بھی اس دوسرے ٹیسٹ میچ کا حصہ بننے والے یہ تینوں کھلاڑی ساتھ میں ہی افریقہ پہنچے ہیں تو وہیں ایک اور کھلاڑی جو پہلے ٹیسٹ میچ میں حصہ نہیں تھا دوسرے دنیا کے سب سے بڑے آل راؤنڈ اور رویندر جڑے جہاں بھی دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارتی پلینگ 11 میں اینٹری کرنے والے ہیں جہاں ان پانچوں کھلاڑیوں کے آ جانے سے ٹیم انڈیا دنیا کی سب سے مضبوط ٹیم بن گئی ہے ایک تو ہے گابا کے شیر ریشپاند جنہوں نے آسٹریلیا میں پہلی بار بھارت کو ٹیسٹ سیریز جتائی تھی اور ایک سال کی لمبے انتظار کے بعد اب وہ دوبارہ سے بھارتی ٹیم میں انٹری کرنے والے ہیں ایسے میں ان کے آ جانے سے ان کے فینس کا جوش تو ساتھوے آسمان پر ہے تو وہیں جے تیشور پجارہ کو آؤٹ کر بانا افریقی کے انبازوں کے لیے ناممکن رہنے والا ہے جن کے رہانے بھی ٹیسٹ میچ کے مہارت ہی مانے جاتے ہیں تو وہیں محمد چمی نے جس انداز سے ورلڈ کپ میں پردرشن کیا تھا وہ تو کوئی بھی نہیں بھولا پائے گا ان کا پیس طاقتور رفتار اور باؤنس سے بچ پانا افریقی بلے باس کے لیے بچوں کا کھیل نہیں ہوگا تو وہیں پچھ سے مدد لے کر تو محمد چمی اکیلے افریقہ کی پوری پاری کو برباد کرنے کا دم رکھتے ہیں تو رویندر جڑے جا دنیا کے سب سے خطرناک آل راؤنڈر ہیں جہاں وہ گین میں اور بلے دونوں سے کسی بھی پل مقابلہ پلٹنے کا دم رکھتے ہیں ایسے میں اب ان کی انٹری سے یہ دیکھنا بہت دلچسپ پہ رہنے والا ہے کہ بھارتی ٹیم کی پلنگ 11 کیا رہنے والی ہے جس کا چین بھی اب کیا جا چکا ہے جہاں بھارتی پاری کی شروعات روئی چرم اور شبھومن گل کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے جن کے کندھوں پر ٹیم انڈیا کو ایک دھاکڑ شروعات دلانے کی ذمہ داری رہنے والی ہے